بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتیوں اور سب ٹک ٹاک ہوں گے آج چودہ رمضان ہے اور آج ہماری دسترخان پہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ان سب کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ چنہ چارٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ خجور ہے یہ دھئی بھڑے ہیں پکوڑا ہے یہ فروٹ چارٹ ہے یہ پاپڑی ہے خجور چنہ اور چٹنی بغیر ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں ہم سب کا روزہ قبول فرمائیں اور ہماری افطاری بھی اللہ تعالی برکہ دے امین سو معامل اللہ حافظ اس کی طرف ابلی کی چٹنی رکھوئی ہے اور اس کی ریسپی میرے چینل پر ہے جو ہے وہاں پر بھی جا کر میری ریسپی املی کی چٹنی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں املی کی چٹنی یہ دن ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں گول ڈالا ہے اور باقی جو میری ریسپی ہے املی کی چٹنی وہ میرے ویڈیو اس میں ہیں آپ ویڈیو کو سپول کریں وہاں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے مل جائے گھر پھلکیں پیار کر رہے ہیں چکھئی گڑوں میں اس کے لیے ہم نے ڈالنا ہے یہ پیار ہو گئی ہے ان کو اب تک ہی ہم نے نکس گئی دی ہیں یہ لیکن پائی سے ہے ان کو پائی کر کے پانی میں ان کو نکال لیا پھر ہلکا ہلکا سا مچوڑ کے ہم نے سکیسی دہی بنای اور اس نے ان کو نکال کر رکھا تھوڑی دین سے لگیا اس کے اوپر ہم نے دہی ایڈ کی ہے اور باقی اور چیزیں اس کے اوپر جائیں گی ساتھ ساتھ اس میں مزید اور بھی دہی جائے گی اور اس دہی ہم نے صرف نمک ایڈ کی ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ لوگ ایڈ کر لینا دہی زیادہ مقدار میں اس میں جائے گی دہی بڑوں میں 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 سپرنگکل کریں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم لوگ پاپلی پھائے کریں گے وہ اس کے اوپر لگائیں گے ہم لوگ دہی بڑوں میں پھائے کریں گے مانڈا پھٹی ہمیں پھائے کریں گے و پہھائے کریں گے دہی بڑوں میں دہی بڑوں میں پھائے کریں گے گولڈن کلر ہے اور پھریک وبسپی ہو جائے ڈی کریں گے آپ اسی طرح 8-10 شیٹ ہم نے فرائی کر لیں گے ابھی ایملی کی چٹنی بنائی ہے وہ ڈال رہے ہیں جو بھی پاپڑی فرائے کی ہے اس کو کرش کر کے ہم ڈالیں گے اور باقی جو ہے سائیڈ میں رگ لیں گے جس کو جتنی چاہی ہوگی وہ استعمال کر لے گا ماشاءاللہ فروٹ چارٹ ہے میکس فروٹ چارٹ ہے ہم نے بنائی ہے اگر ہوت سے بھی نکالی ہے تھوڑی چل ہو گئی ہے ہاں پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم نے کشمی شوربادام سپنکل کر دیئے جو اور اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کی سروبیری کر کر کے لگا رہے ہیں ہم نے اس کو فریزر میں رکھ رہے ہیں سرڈنگ ٹائم پر ہم اس کو نکالیں گے یہ دیکھنی پکر آگئی ہے ہم نے یہ بنوائی ہے ابھی آئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکوڑے بھی تیار ہو گئے فائنل ہیں اور اب یہ دسترخان پڑ جائیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ